اس سے بھی چاکے بڑھیں گے ایک اور بڑی ارحم جانکاری سامنے آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ کسانوں کے ویرود پر بجلی منتری رنجر چوٹالا لوگتندر میں پردرشن کا سب ہی کوہا کہ انہوں نے کہا بڑی ارحم جانکاری آپ کو دے دیں ساتھی انہوں نے کہا کہ کسانوں سے کئی بار بات ہوئی ہے ہر مددے کا حل ہوتا ہے بڑی جانکاری جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں سے کئی بار بات ہوئی ہے اور ہر مدے کا حل ہوتا ہے کسانوں نے راج پال سے ملاقات کی بات بھی کہی انہوں نے کہا اور روش پتر جو ہے راج پال کو سوپا ہے تو بڑی ارہم جانکاری آپ کو دینے جو اس طریقے سے لگتار کسان آندولن پچھلے سات مہینے سے جواری ہے تو وہیں اب رنجل سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے کہ لوگ تنتر میں پردرشن کا حق جو ہے وہ ہر کسی کو ہے اور کسانوں سے کئی بار بات ہوئی اور ہر مدے کا حل ہوتا ہے کسانوں نے راج پال کو روش پتر سوپا ہے تو بڑی اور اہم جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہے جو اس طریقے سے لگتار پچھلے سات مہینوں سے ہم پوری دیش میں کسانوں کا ویرود دیکھ رہے ہیں تو اس پر اب بجلی منتری رنجل چوٹالا کا یہ بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ تنتر میں پردرشن کا حق جو ہے وہ سبھی کو ہوتا ہے ان کا اپنا مولی قیدگار ہے پرجات انتر ہے کوئی بھی آدمی اپنا دیرود کہیں بھی جا کے کسی بھی منش پہ کر سکتا ہے وہ گورنر سے مل سکتے ہیں وہ پردان منتری سے مل سکتے ہیں وہ راستپتی سے بھی مل سکتے ہیں دیکھئے جہاں پرجات انتر ہے وہاں ایک سیویلائز سوسائیٹی ہے جس نے ایک الیکٹر گورنمنٹ بھرا دیتے دنیا میں بہت ایسے کنٹریز ہیں ایران ایران سیریہ جتنے میڈلیس کنٹریز ہیں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں کوئی سنتا ہی نہیں یہاں ڈیموکریسی میں ہر آدمی کو اپنا فنڈامنٹل ریٹ ہے کہیں بھی اپنی بات جا کے اپنے نیم میں کہیں کہہ سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں سرکار کا کام ایسے سن رہے ہیں چل رہی ہے بہت دنوں سے بعد کئی ٹوکس ہو لی اور لگتا ہے کہ آخر کوئی چیز کا حل تو نکلتا ہی ہے جب چائنا اور انڈیا کی بارڈر پہ بھی مسئلہ حال ہو گیا جب انڈیا اور بنگلہ دیش کی فوج پاکستان کا بھی معاملہ حال ہو گیا تھا تو سب چیزیں ڈائیلوگ سے ٹھیک ہوتی ہیں اور ہماری شب کام نئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جندی ٹھیک ہونی چاہیے کہل ہمارے مکہ منتری جی نے بھی ایسے اسے بھی ایک اور بڑی رحم جانکاری سامنے آ رہے ہیں آپ کو تا دیکھے اوپی چوٹالا کے رہائی پر بولے ہیں رنجے سنگھ انہوں نے سجا پوری کی ہے اچھی بات ہے رنجے سنگھ نے کہا بہار آئیں گے تو ان کا آشیرواد بنا رہے گا ساتھی انہوں نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں رہائی ہونا اچھی بات ہے تو بڑی رحم جانکاری جو اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ بیان سامنے آیا ہے رنجے سنگھ کے اور سے بہار آئیں گے تو ان کا آشیرواد بنا رہے گا وہ میرے بڑے بھائی کے سامان ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی سجا پوری کی ہے تو بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں جو سخت سامنے آ رہی ہے اپنا مولی قیدگار ہے پرجاتانتر ہے کوئی بھی آدمی اپنا بیرود کہیں بھی جا کے کسی بھی منش پہ کر سکتے ہیں وہ گورنر سے مل سکتے ہیں وہ پردان منطری سے مل سکتے ہیں وہ راستپتی سے بھی مل سکتے ہیں دیکھئے جہاں پرجاتانتر ہے وہاں ایک سیویلائید سوسائیٹی ہے جس نے ایک الیکٹرڈ گورنمنٹ بڑا دیتے ہیں دنیا میں بہت ایسے کنٹریز ہیں ایران 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 سیریہ جتنے میٹریز کنٹریز ہیں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں یہاں ڈیموکریسی میں ہر آدمی کو اپنا فنڈامنٹل ریٹ ہے کہیں بھی اپنی بات جا کے اپنے نیم میں کہیں کہہ سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں سرکار کا کام ایسے سن رہے ہیں چل رہی ہے بہت دنوں سے بعد کئی ٹوکس ہو لی اور لگتا ہے کہ آخر کوئی چیز کا حل تو نکلتا ہی ہے جب چائنا اور انڈیا کی بارڈر پہ بھی مسئلہ حل ہو گیا جب انڈیا اور بنگلہ دیش کی فوج پاکستان کا بھی معاملہ حل ہو گیا تھا تو سب چیزیں ڈائلوگ سے ٹھیک ہوتی ہیں اور ہماری شوق کام نئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جندی ٹھیک ہونی چاہیے کل ہمارے مکہ منتری جی نے بھی ایسا ہی کہا ہے تسویش آپ کوتا دیکھ بڑے رحم جانکاری سامنے آ رہے ہیں انڈیا نیوز کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے آپ کوتا دیکھ راولی میں آوید فارم ہاؤس کو زمینوں زد کیا جا رہا ہے سوہنا روڈ پریشد ٹیم کر رہی ہے کاروائی عوید طریقے سے مائننگ کر کے بنائی جا رہے تھے فارم ہاؤس سولہ جون کو خبر دکھانے کے بعد پرشاہ سن جو ہے وہ ایکشن موڈ میں نظر آیا تو وہیں اب انڈیا نیوز ہریانہ کے خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے آپ کوتا دیکھ اوید طریقے سے مائننگ کر کے بنائی جا رہے تھے فارم ہاؤس تو وہیں اب جو عدیقاری ہیں ان کی آنکھوں سے پردے جو ہیں ہٹ چکے ہیں سولہ جون کو خبر دکھانے کے بعد پرشاہ سن اب ایکشن میں نظر آ رہا ہے اب ایکشن موڈ میں پرشاہ سن جو ہے پرشاہ سنک ادھیکاری جو ہیں وہ آ چکے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا نیوز نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا اور آپ کوتا دیکھ اوید طریقے سے مائننگ کر کے فارم ہاؤس بنائی جا رہے تھے انڈیا نیوز نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تو وہیں اب عدیقاریوں کے آنکھ پر جو پردے ڈلے ہوئے تھے وہ پردے ہٹ گئے اور اوید طریقے تو جو یہ فارم ہاؤس بنائی جا رہے تھے ان پر اب پرشاہ سنک بلڈوزر جو ہے وہ چلتا ہوا تصویریں آپ کے سامنے تصویریں سب کچھ بنا کر رہی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ انڈیا نیوز کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے تو یہ ہمارے سموادتہ ہمارے سہیوگی دیپک شرما جو ہے راولی گئے وہاں پر موقع بارداد پر پہنچے آپ بھی دیکھیں کیا کچھ وہاں پر دیکھنے کو ملا راولی کی پہاڑیوں پر اوید طریقے سے مائننگ کر بنایا جا رہے فارم ہاؤس کا ماملہ انڈیا نیوز ہریانہ پر دکھایا جانے کے بعد آخرکار پرشاہ سن نے اس ماملے پر سکتا ہی دکھائی ہے انڈیا نیوز ہریانہ پر خبر دکھا جانے کے بعد آج سونہ پرشاہ سن کا دیکھاری جو ہیں وہ آرابلی کے ان پاڑیوں پر پہنچے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پرشاہ سن کے دوارہ آج یہاں پر جیسی بھی بلا کر بلدودر بلا کر کے ان فارم ہاؤسوں پر توڑ فوڑ کی جا رہی ہے وہ فارم ہاؤس جو کہ یہاں اوید طریقے سے بنایا گئے تھے آج ان کے اوپر جو ہے پرشاہ سن کے دوارہ کاروائی کی جا رہی ہے اسی سولہ تاریخ کو اگر بات کریں تو انڈیا نیوز ہریانہ پر یہ خبر دکھائی گئے اسی تمام کی کس طریقے سے بڑی سنکھیا میں سونہ کے اندر یہاں آرابلی کی پہاڑیوں پر اوید طریقے سے فارم ہاؤس بنا جا رہے ہیں جس کے بعد آخرکار پرشاہ سن سے اس ماملے پر جواب بھی مانگا گیا کیوں اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی بڑے سطر پر یہاں پر پیڑوں کو بھی کٹا گیا تھا پیڑوں کو کٹ کر کے یہاں پر اوید طریقے سے جو ہے فارم ہاؤس بنایا جا رہے تھے لیکن اس کے بعد آج پرشاہ سن کی ٹیم یہاں پر پہنچی اور آپ دیکھیں گے کی کس طریقے سے جیسی بھی لگا کر کے یہاں پر کاروائی کی جا رہی ہے یہاں پر آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ جو اوید طریقے سے یہاں پر فارم ہاؤس بنائے گئے تھے ان کے خلاف جو یہاں پر کاروائی کی جا رہی ہے سولہ تاریخ کو جب انڈیا نیوز پر دکھایا گیا پرشاہ سن سے بھی جواب مانگا گیا تھا تو آخرکار سرکار نے یہ کہا تھا کہ انہیں نوٹیس دیا گیا ہے لیکن نوٹیس کافی زمین سے دی جا رہتے ہیں آخرکار کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی اور آخرکار آپ پرشاہ سن کی ٹیم یہاں پر کاروائی کے لیے پہنچی ہوئی ہم بات بھی کریں گے ہمارسد نگر پریشت کے جو سونا کیا تھی کاری بھی ہیں آپ سے جانا چاہیں گے سب سے پہلے تو آج جو کاروائی کی جا رہی ہے کتنے فارم ہاؤس ہیں 36 سے 46 ہیسے فارم ہاؤس سے جن کو نوٹیس دیا گیا تقریباً 40 فارم ہاؤس کو دیمولیس انگر پاس کیا گیا تھے اس میں سے پچھلی جو ڈرائیو گرید اس میں ہم نے کریو 18 فارم ہاؤس کو کو دیمولیس کیا تھا اور آج بھی تقریباً اتنے ہی فارم ہاؤس کا آج کا اطلان ہے پاندرہ سولہ سترہ اٹھارا ابھی تک نووہ فارم ہاؤس ہے نووہ نووہ فارم ہاؤس سے تو کوشش ہے سام تک اتنے ہی اور دوڑ دیں آج کون کون سے ایسے بلوک رہیں گے جا ٹارگٹ پر کیونکی ہم بات کر جو کاروائی کی جائے گی بلوک تو جیسے ابھی چل رہا ہے بلوک میں چل رہا ہے بلوک میں پہلے بھی ہمیں آٹھ توڑے ہیں ابھی ایک بلوک میں ایک اور ہے ہمارے پاس وہ بھی ہمیں توڑنا ہے اس میں ہے اس کے علاوہ بلوک میں ہے پانچ سے اور رسی میں ہے چار اس طرح سے قریب سیونٹین کے آس پاس ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کئی ایسے بڑے سنکھیں آپ نے دیکھے جو فارم ہاؤس ابھی بن رہے ہیں باؤنڈری ہو رہے خاص کر جو مائننگ والا پتھر ہے باؤنڈری کے لئے اس کا استعمال کرتے تو یہ پتھر یا پھر اور بھی انہیں جو سمگری ہے وہ کیسے یہاں پر آتے کیونکہ آپ کے دوارے تو بغیدہ دو گیٹوں پر کوئی سمگری نہ آئی اس کے لئے آدیش بھی دیئے گئے یہ جو ہے نا مائننگ کے جسے آپ بتا رہے ہیں سٹون وغیرہ کا بتا رہے ہو وہ مائننگ دیبارٹمنٹ کی اس میں ہے اس میں ڈوٹی ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں انہیں کی دیکھ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے باقی ایم سی کی طرف سے بھی ہم نے سکاورٹی گارڈ لگا رکھے ہیں گیٹ پہ میں انٹری ایک جیٹ پہ تو ہماری طرف سے جتنا بھی ہو رہا ہے ہم کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے ملپ ڈوٹی آورز میں تو کوئی یہاں سے انٹری ہونی رہی ہے اب باقی تو توڑی رہے ہیں آپ کے سامنے دیکھ رہا آپ کا کاروائی ہماری بنتی ہے کری رہے ہیں آپ کے دیکھ سکتے ہیں اور آولی کی پاڑیوں پر کس طریقے سے پیڑوں کو کٹ کر کے یہ فارا ماؤس بنایا جا رہے تھے یہاں پر بڑے بڑے پتھروں پر کی مائننگ کر کے ان کو یہاں پر بنایا جا رہا تھا یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا سولہ تاریخ کو کہ کس طریقے سے آپ ایک طریقے سے یہاں پر فارا ماؤس بنایا جا رہے اور آخر کار آج یہاں پر ٹیم پہنچی ہے آپ کو یہ دکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے جیسے بھی تیار ہے ان کو پہلے نوٹیس بھی تھی ہے کہ ڈیمولیشن کے اور اس کے بعد ٹیم ان فارا ماؤسوں کو توڑنے کے لئے یہاں پر پہنچی آپ کو یہ دکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر ان فارا ماؤسوں پر کاروائی کی جا رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں رہیززادوں کی آرام جو ہے اسے کہا جاتا ہے جہاں ان لوگوں کے رہنے کے لئے آرام کرنے کے لئے یہ لوگ یہاں پر آتے تھے تو اور آویت طریقے سے یہاں پر اگر بات کریں فارا ماؤس بنا کر کے پہاڑوں کو پتھروں کو پر مائننگ کر کے یہاں پر اس طریقے سے آویت طریقے سے فارا ماؤس بنا رہے جارہے تھے جس کے بعد آج پرشاسن کی ٹیم یہاں پر پہنچے تو یہ انڈیا نیوز ہریانہ کی خبر کا بڑا آثار جس طریقے سے آویت طریقے جو فارا ماؤس بنا گئے تو اس کی خبر دکھا جانے کے بعد جو ہے پرشاسن جاگہ اور ان فارا ماؤسوں پر آویت طریقے جو بن رہے تھے ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے گروگرام سے کیمرمن گیتم کے ساتھ دیپک شرما انڈیا نیوز